اسلام علیکم یہ آپ سکرین پر فلاور دیکھ رہے ہیں یہ پیٹونیا ہے پیٹونیا ایک بہت خوبصورت ونٹر فلاورنگ پلانٹ ہے اور اس میں اس کی بہت اچھے خوبصورت کلر ہوتے ہیں فلاور کے بہت اچھے خوبصورت کلر ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک کلر اس کا یہ ہے اور یہ ڈبل شیڈ میں بھی ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ڈبل شیڈ کا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا فلاور پیٹونیا کا تو یہ پیٹونیا بہت اچھا فلاورنگ پلانٹ ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے لیوز دیکھیں ڈارک گرین لیوز خوبصورت لیوز اور بہت برائٹ گرین کلر ہے اس کا اور اسی طرح ان کے فلاور کے بھی بہت برائٹ کلر ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھا فلاورنگ پلانٹ ہے اور اس کا کلائیمٹ کا خیال لکھا جائے تو یہ کافی لانگ ٹائم تک چلتا رہتا ہے لیکن کیونکہ ہماری گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو گرمی میں سروائیو نہیں کرتا اور یہ ڈائے ہو جاتا ہے تو اب یہ دو طریقے سے اس کو گروہ کر سکتے ہیں ایک تو اس کی کٹنگ کے ذریعے بھی اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو سیٹ کے ذریعے بھی گروہ کر سکتے ہیں تو سیٹ جو ہے یہ جب فلاور میچور ہو جاتا ہے فلاور کھلنے کے بعد اس کے پیچھے یہ فلاور کھڑ چکا ہے دیکھیں اس کے پیچھے ایک سیٹ پڈ بنتا ہے اور اس میں سیٹ ہوتے ہیں وہ ہم کلیٹ کر کے رکھ لیں تو اگلے سیزن میں ہم اسے اگا سکتے ہیں تو یہ سیٹ سے گروہ کرنا بہت آسان ہے اور ہم سیٹ سے بہت آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کے کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا فلاورنگ پلانٹ ہے اچھا اس میں اگر وارٹنگ کی بات کریں اس کو وارٹ رکھے پانی جو ہے وہ بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی جو ہے میں اس میں بہت زیادہ نہیں دینا اتنا پانی نہیں دینا کہ وہ سٹینڈ ہو جائے سٹینڈ رہے پاٹ کے اندر بلکہ وہ ڈرینیج ہول کے ذریعے بہار نکل جائے تو اس لیے اس کی سوائل جو ہے نا ویلڈرینڈ سوائل دیتے ہیں تاکہ پانی جو ہے اس کے اندر کھڑا نہ رہا ہے اور پورس سوائل ہونی چاہیے اس کی ویلڈرینڈ پورس سوائل اس کا ڈرینیج ہول پاٹ کا بہت اچھا ہونا چاہیے اور یہ یہ سن لونگ پلانٹ ہے اس کو دھوب میں رکھیں تو اس کے فلاور بہت اچھے طریقے سے گروہ کر کھلتے ہیں اور یہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر جیسے یہ ویلڈر کی جو دھوب ہوتی ہے اس میں یہ بہت اچھی طریقے سے پھول جو ہے کھلتے ہیں اور بہت اچھے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن جب سمر شروع ہونے لگتا ہے اور تیز اگر دھوب ہو تو اس میں اس کو بہت تیز دھوب میں نہیں رکھتے تو اس سے یہ فلاور جو ہے ڈائے ہونے لگتے ہیں تو یہ اس کی لائٹ انڈ لوگیشن کی بات ہو گئی کہ اسے دھوب پسند ہے پانی بہت کم چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ پانی نہیں پانی اس وقت ہم اس کو دیں گے جب اس کا پاڈ جو ہے وہ ٹرائے ہو جائے پاڈ کی سرپیس جو ہے نا وہ ٹرائے ہو جائے تب ہم اسے پانی آفر کریں گے ورنہ پانی بہت زیادہ دینے سے بھی یہ پاڈ جو ہے وہ بتاثر ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو لہٰذا میں بہت زیادہ سے پانی نہیں دینا اور سوائل کی تو میں نے بات کر لی اس کی تو اب میں فرٹیلائزر کی بات کروں یہ ایکچوال جو ہے نا میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو اس کو فرٹیلائزر کون سا دینا چاہیے یہ اس کو فرٹیلائزر جو ہے نا اگر ہم لیکوٹ فرٹیلائزر دیں تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر ڈی اے پی بھی دیں ہم اسے میں ڈی اے پی کے اب جیسے یہ چھوٹا سا پاڈ ہے اس میں اگر ہم دو دانے دال دیں ڈی اے پی کے ہر پاڈ میں دو سے تین دانے ہم ڈال سکتے ہیں اس میں فرٹیلائزر کے طور پر ڈی اے پی ڈی اے پی جو ہے ڈائی آمونیم فاسفیٹ اس کو ہم دو دانے تین دانے دے سکتے ہیں ایک ویک کے بعد یا اگر بڑے ہیں دانے تو چار بھی دے سکتے ہیں دانے اور ٹو ویک کے بعد دیں ہم تو زیادہ اچھا رہے گا اس کے علاوہ اس کو پوٹیشیم والا اگر ہم فرٹیلائزر دینا تو یہ بہت اچھا رہے گا جیسے ہم بنانا پیل کے چھلکوں کو بھگو کر بنانا پیل کو بھگو کر اور اس کا لیکوڈ بنا کر اس کو ہم دیں پودوں کو تو یہ اس کو پوٹیشیم مل جاتا ہے تو اس کے علاوہ یہ تو اورگینک ہوگی اگر ہم پوٹیش دیں نا پوٹیش تھوڑا سا لے کر مثلا ایک جیسے ٹی سپول لیا اور اس کو ایک لیٹر پانی میں ڈیزولو کر کے اس کا پانی اگر ہم اسے دیں گے تو یہ بہت اچھا گرو کرے گا پیٹونیا پلانٹ تو پیٹونیا جو ہے اس کو ہم ڈی اے پی بھی دے سکتے ہیں اور پوٹیش بھی دے سکتے ہیں پوٹیش جو ہے وہ اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو زیادہ فاسفورس والی بہت زیادہ اس کو خات کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے علاوہ ہم اسے کھوڑا سا ورمی کمپوز بھی دے سکتے ہیں ورمی کمپوز بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے اس کی گروہ کے لیے تو یہ اگر ہم پرٹیلائزر اس کو یہ دیں تو اس کی گروہ جو ہے پیٹونیا کی مو بہت اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت لاور لگ رہا ہے یہ سنگل کلر ہے یہ بھی سنگل کلر ہے اور یہ دبل کلر ہے دبل کلر پیٹونیا کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا ریڈ اور یہ آپ کو جو اس کا کلر نظر آرہا ہے مرجنڈا مرجنڈا کلر ہے اس کا یہ جامنی کلر ہے اس کے اور بھی اچھے اچھے کلر ہوتے ہیں اس میں جو بہت خوبصورت دیکھنے میں لگتے ہیں تو یہ پیٹونیا ہے بہت خوبصورت سلاورنگ پلانٹ ہے تو امید کرتے ہوں آج کو ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا فرٹیلائزر اور اس کی کیئر کے بارے میں کہ اس کی کیئر ہم کیسے کر سکتے ہیں پیٹونیا کی تاکہ یہ بہت اس طریق سے گرو کرے تو چلیں پھر آئندہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اللہ پیس